ہائی گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کا تو آپ سب خیریہ سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو یار چینل پر نہیں مہتے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چھوی ویڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرے نام جات ہے تو یار اگر آپ لوگی چینل پر سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اگر آپ لوگ انسٹرگرام پر فارن کیا تو فالو کر سکتے لنک مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو یار آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کا ہونے والا ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے چینیز پریزیڈنٹ آل سو گوڈ بائی امران خان فرسٹ انڈین پی ایم دین آہ سیکنڈ یو ایس اے دین ریشیان پریزیڈ اچھا پائی مطلب چینل نے گوڈ بائی کہہ دی امران خان کو کچھ میں مل رہی نہیں ہے مطلب ایسا بھی ہے کچھ سب یہ دیکھیں گے تو یار اندی پلس کا ویڈیو اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لازمی کی چینل کو سبسکرائب کریں تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کانوں گرتے ہیں تری ٹو ون اینڈ سٹارٹ یہ ملاقات ہوئی ہے کوئی آئی تینک سو دوستو ہندی کی ایک یہ کہاوت بہت مشہور ہے جان بچی تو لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے یہ کہاوت آج بھول بھول کے بھی چائنہ کے راشترپتی شی جن پنگ بول رہے ہوں گے کیونکہ پاکستان کے پرائیم منیسٹر کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ نہ کر کے انہوں نے اپنے کروڑوں ڈولر بچا لیے ہیں اور اسی لئے ہمیں وہ کہاوت یاد آئی تھی کہ جان بچی تو لاکھوں پائے لوٹ کے بدھو گھر کو آئے پاکستان کے پرائیم منیسٹر بھی چائنہ کے دورے کو کنکلیوڈ کر کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور لیٹرلی اس سے بڑی ہومیلیشن پاکستان کی میریہ کے لیے نہیں ہو سکتی چائنہ کے دورے کی نیوز تو چلائی تھی کہ رشیہ کے راشترپتی سے ملیں گے آجی رشیہ کے راشترپتی سے ملنا تو دور کی بات چائنہ کے راشترپتی شی جن نہیں بائی لٹرل میٹنگ کے لیے سمیں نہیں دیا اور ڈالر دینا تو بہت دور کی بات رہ گئی اس سے زیادہ فجیحت کی بات اور کیا ہوگی کہ ایک سال سے امریکہ کا راشترپتی فون کول نہیں کر رہا ہے اور رشیہ کے راشترپتی این موکے پر ملنے سے منع کر دیتا ہے اور چین کا راشترپتی بھی اب نگاہیں ٹیڈی ٹیڈی کر کے اپنے ڈالروں کو بنچانے پاکستانیوں کو ہمارے شبد بہت کڑوے لگ رہی ہوں گے نیم کا پتہ کروا ہے نہیں یار حسین چودی جی ایک امپورٹنٹ میٹنگ پاکستان کے پرائیم منسٹر امران خان کی چین کے راشترپتی سے ہو گئی ہے اور اب پاکستان کے پرائیم منسٹر اسلام آباد کے لیے لیو کر گئی ہے لیکن دوستوں کین یو امیجن کی امران خان کے ساتھ شی جن پنگ کی ایک فوٹو بھی ریلیز نہیں کی گئی ہے اور یہ میٹنگ پتہ آپ کو کیسے ہوئی ہے یہ جو گروپ فوٹو آپ دیکھ رہے ہو چین کے راشترپتی سے ملے ہیں تو بہت سے لیڈر ملے ہیں چین کے راشترپتی کو لیکن بائی لیٹرل میٹنگ ہوتی تو مجھا آتانا کہ ہاں اس موقع پر بات کی ہے اس موقع پر چائنہ ڈولر دے گا پاکستان کو پرائیم منیسٹر نے ورچول میٹنگ کر کے سی پیک کے جرور ایگریمنٹ سائن کیے ہیں لیکن چائنہ کے راشترپتی سے ملاقات بائی لیٹرل طریقے سے نہیں ہوئی ہے چائنہ کے جو پرائیم منیسٹر ہیں وہ جرور پاکستان کے پرائیم منیسٹر سے ملے ہیں اور یہ ایک بہت ہی ہمیلیشن ہے کیونکہ کیونکہ پاکستان کے لیے آج شی جنپنگ نے بائی لیٹرل میٹنگ کے دروازے تو پرائیم منیسٹر وہی بات ہے پھر میں نے تو اس کی شکل پہ لیکن سے نہیں ملے ملے ہیں دوستو رشیہ کے راشترپتی سے ملے ہیں کجاکستان کے راشترپتی سے ملے ہیں سربیا کے راشترپتی سے بھی ملے ہیں لیکن نہیں ملے ہیں تو پاکستان کے پرائیم منیسٹر سے نہیں ہیں دوستو چائنیز نے کیا کمال کیا چائے کا کب پکڑا دیا فواج چودری جی کو ورچول میٹنگ میں اور چائنیز نے بیسکلی ٹی واج فینٹاسٹیک کا نارا پاکستانیوں کے سر پر یہ پھوڑ دیا ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ایک پاکستان کی ریاکشن چینل ہے بہت اچھا ریاکشن دیا ہے انہوں نے اور بیسکلی وہ سبھی باتیں سننے کے چاہیے سننے کے چاہیے سننے کے چاہیے یہ ویڈیو میں کہتا ہوں نا اس پوائنٹ پر آ کر پاکستان اگر نیسی کہ پاکستان پاکستان پر آفرین ہے اور پاکستان پر پاکستان کی گورنمنٹ پر آفرین ہے وہ یہ کام گا دیا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں نے بولا تھا امالیہ سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ عمران خب دورے پر گیا تھے کیا عزت ملی ہے آپ دیکھ کے اب چینہ کو چھوڑ دو نا آت نکالو نا ان سے صحیح پاکستانی وزیراعظم چینہ گیا ہے اور اس کی عزت کا آپ اندازہ لگائیں کہ دو ٹکے کی ایسیت نہیں رہی پاکستانی میڈیا بھی یہ بہو رہا ہے کہ کوئی ایسے گارہ ہی نہیں ڈالا یہ تو کوئی امریکہ مطلبی ہے نا اگر پاکستان امریکہ ساتھ دیتا رہا ہے مطلبی یہ شیچی پنگ کو ملنا چاہیے رہا ہے دل میں پاکستان کے لیے تھوڑے سی بھی محبت ہوتی نا وہ عمران خان کو بڑی عزت دیتا جب وہ آبے ویڈیو آبے ویڈیو کال پہ آپ اٹینٹ کر سکتے تھے اگر کوویڈ کی بات ہوتی کرونے کی تو ریشیا کا پریزیڈنٹ کیوں ملائے بھی بلکل وہ سے ملے بھی یہ باتی سن کے بڑا مدد کے بھی ایزت تو ایسی ہوتی ہے وجہ اصل بس ایزت ہوتا ہے جو مانگنی کے لیے کوئی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے اپنے ملک کو چلاو کوئی انویس رہے لائن کے ملک آگے نکلے نا یہ کام تھا کہ ہمیں کٹورا لے کے اٹھا کے پھرتے ہیں اور لوگوں کے کردے اتارتے رہے تو بات ہے بھائی ہمارے سے ہی نکلے گا یہ سب تو یار اسی کے ساتھ ہو یہ ویڈیو ختم مطلب کے اپنی مطلب ایٹ ڈیٹ مومنٹ کے مطلب کے ہمیں آج اپنی ویڈیو پہ اینڈ میں ریاکشن کرنا پڑے لیکن یہ ہے کہ باتیں پوائنٹ وائز نہ دیکھی جائے تو بلکل کریکٹ ہیں اب دیکھیں پاکستان کے پرائم منسٹر وہاں پہ گئے ہیں ایک بڑا عوض ہے مطلب یہاں پہ سنی پرائم منسٹر کی جاتی ہے اچینک کے اندر پرائیزیڈنٹ کی سنی جاتی ہے اب بولا گیا ہے کہ بھائی ہماری دوست کی ہیں یہ اتنی اچھی ہیں بلکل بہت زبردست دوستی ہے کوئی عمالیہ سے بھی پتہ نہیں ہو چاہی ہے بھائی بڑی بہت بڑی دوستی ہے نا تو کذاکستان کی پی ایم سے وہ مل رہا ہے شی جی پینگ ریشیا کے مل رہا ہے ایک دو اور کنٹری سے ملے تو پاکستان سے کیوں نہیں ملا اس سے زیادہ تعلقات اچھے تو پاکستان کے ساتھ ہے مطلب جس طرح بولدہ جاتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیوں نہیں ملا اپنا پرائم منسٹر بٹھا دیا ساتھ اور ویڈیو کالز پہ باتیں کرائیں آلا کہ ریشن پریزیڈنٹ کے ساتھ تو بھائی فیس ٹو فیس ملاقاتیں ہوئی ہیں بھائی سائنز ہوئے لیکن یہ کہ سی پیک کے کوئی کاموں پہ جو سائنز ہوئے وہ ہوئے لیکن یار ملاقات کر لینی چاہیے چینہ کی طرف سے بہت غلط سٹیپ ہے اگر ہمیں ابھی یہ چیز ہوئی ہے نا تو ہمیں اپنے ہی چیزوں سے سیکھ لینا چاہیے کہ بھائی ہم ڈیپینڈ ہونا چینہ پہ چھوڑ دیں بلکل چینہ بھی ایسا ایسا آت کھینچ رہا ہے اس سے یہی پتہ چار رہا ہے کہ چینہ کی درچس بھی ابھی پاکستان میں بہت کم ہے تھوڑی سی بھائی یہ پتہ ہے کہ سارا ادھاری ہے پیسہ ہی ہم سے لینا ہے یہ جو سی پیک بنا رہے ہیں اپنے پیسوں سے بلکل اب وہ بھی ٹیڈی ٹیڈی نظرے کر رہا ہے کہ ہٹ رہا ہے اس پیچھے کیونکہ یار اس کا فائدہ نکل چکا ہے اور کیا پتہ ابھی فائدہ نکل چکا ہے پاکستان صاحب تو وہ پیچھے کٹ رہا ہے اور یہی بات ہوتی ہے آپ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو گئے تو پھر کام خراب ہو گئے جب تک ہم اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کریں گے نا ہمیں دوسری ملک اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے صحیح کام بلکل یہ بات آپ کی ہنڈرٹ ان ٹین پر سنٹ کھڑا ہونا چاہیے ایک دن ہمیں جو ہماری قوم میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے گی جب تک ہماری قوم اور عقومت کھڑی ہوگی نا کوئی بھی نہیں کھڑا بلکل اگر ہم کھڑے ہوئے تو اگلی بھی اپریشیٹ کریں گے آج جس طرح ہم انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں انڈیا بلکل مطلب کہ ہر ایک چیز پہ انڈیا اب اس دنیا میں ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے کہ بھائی اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہو انڈیا اس کو فوراں بائیکار کر دیتا ہے بند کر دیتا ہے بائی ترقی کے سفر اینڈیا کا کیسا ہے کہ مثال آپ دے سکتے ہیں موڈی جی کی قومت میں کدھر جا رہا ہے صحیح کا کوئی شاک نہیں تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کے گاتھ آٹ ایس ویڈیو کے بارے میں ادھری ویڈیو ختم کرتے ہیں اب تم بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائی